بسم اللہ الرحمن الرحیم وقف منکتے اس کی تعریف اور اس کی اقسام اور ان کی حکام بیان ہوں گے تو ان میں سے جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ گفتگو اس میں ہے کہ آیا وقف منکتے کہ جو فقط حبس ہے تو آیا وقف اس کو وقف کہہ سکتے ہیں یا وقف نہیں کہہ سکتے ہیں تو مشہور کال یہ ہے کہ اس کو وقف کہہ سکتے ہیں تو پھر چونکہ یہ منقرید ہونے والا ہے تو سوال یہ ہے کہ آیا جو وقف کی ملکیت میں رہے گا یا موقوف علیم کی ملکیت میں چلا جائے گا اس کی تین چار صورتیں ہیں تو ان میں سے پہلی صورت یہ ایک کہ اگر واقف کی ملکیت میں این موقف اباقی رہے ہیں تو اس صورت میں آیا اس کے لئے بیس نجائز ہے تو فرماتے ہیں اشکال ہے اشکال اس بنیاد پہ ہے کہ یہاں پہ دو صورتیں ادھر دیکھا جائے کہ چونکہ مالک ہے لیزبین شکت تک لیکن ادھر دیکھا جائے تو چونکہ مشتریک و غرر اور دوخہ پیش آ رہا ہے اسے بیچنا جائز ہے نہیں کیوں دوخہ پیش آ رہا ہے کیونکہ نہیں پتا کہ جن پہ یہ چیز وقف کی گئے وہ کب ختم ہو رہے ہیں ان کو عمر کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے تاکہ اس کو دیا جائے این موقوفہ مشتری کے سپورد کی جائے کامل و سالم نہیں پتا کب دی جائے گی لیزا غرر پیش آ رہا ہے اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اس کے جواز بہم اشکال ہے تو یہاں سے جناہ مسلم نے فقہہ کے اقوال کو ذکر کیا ہے اور اس طرح روایات میں سے ایک دو روایات کو ذکر کیا ہے کہ وہ کیا فرماتی ہیں آیا اس صورت اول میں وہ جواز کا حکم بیان کرتی ہیں یا عدم جواز کا فرماتے ہیں وقف منکتے وعمل وقف المنکتے وقف منکتے یعنی وَهُوَ مَا اِذَا وَكِفَ عَلَى مَنْ جَنْ قَارِضُوْا اگر وقف کیا جائے سے افراد پر جو منکرد ہونے والے ختم ہو جانے والے ہیں تو بِنَانْ عَلَى صِحَتِهِ کَمَا هُوَ الْمَعْرُوفِ بنابراہ اس کے ہم اس وقف کو صحیح وقف قرار دیں جیسے کہ معروف ہے فقہہ کے درمیان تو اس کی چند صورتیں ہیں فَإِمَّا النَّقُول بِبَقَعِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ یا اس کے قائل ہوں کہ وَاقِف کی ملکیت میں باقی رہے گا یہ وقف رہن موقوفہ نمبر دو وَإِمَّا النَّقُول بِانْتِقَالِ عَلَى مَوْقُوفِ عَلَيْهِم کہ یہ چیز موقوف علیہم کے طرف منتقل ہو جائے گی دو والے ثانی دوسری صورت میں فَإِمَّا عَيَّمْ لِكُوهُ مِلْكًا مُسْتَقَرًا مُسْتَقَرًا مُوْقُوفِ عَلَيْهِم جن کی طرف یہ موقوفہ منتقل ہوئی ہے وہ ملکیت مستقر اس پر رکھیں گے اس طرح کے بحیث ہو يَنْتَقِلُ مِنْهُمْ إِلَى وَرَسَتِهِمْ اِنْدَا اِنْكِ رَاضِهِمْ کہ ان کے ختم ہو جانے کے بعد ان کے ورسا کی طرف منتقل ہو جائے گی وَإِمَّا عَيُّقَالِ بِعَوْدِ الْا مِلْكِ لِوَاقِفِ یا یہ کہا جائے کہ یہ نہ اگر وہ افراد منکری ضرور ختم ہو جائیں تو یہ واقف کی ملکیت میں دوبارہ پلٹ جائیں گی مثلا اس نے زید کیلئے ایک چیز وقت کی تھی تو دس سال کے بعد فرض کرتے ہیں زید فوت ہو گیا تو اب زید تو فوت ہو گیا اب کس کی طرف یہ وقف پلٹ جائے گا اس کے ورسا کی طرف یا نہ مالک کی طرف پلٹ آئے گا تیسری صورت وَإِمَّا عَيُقَالِ بِسْرُورَتِهِ فِي تَبِیرِ اللَّهِ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اب سبیل اللہ میں داخل ہو جائے گا زید کی وفات کے بعد نہ اس کے ورسا کی طرف جائے گا کیونکہ سر جائد کیلئے وقف تھا وقف تھا اور نہ ہی اصلی مالک کی طرف جائے گا کیونکہ اس سے اب نکل چکا ہے رضا فی سبیل اللہ راہِ خدا میں چلا جائے گا تو فعلالاول اول صورت میں جب موقوف پہلے صورت یہ ہے کہ یہ علا ملکر واقف کہ جہاں اگرچہ موقوف علاہم پر واقف کیا گیا ہے لیکن واقف کی ملکی حد میں باقی ہے تو اس صورت میں لَا يَجُودِ لِلْمَوْقُوفِ الْمَلْبَيْمْ تو موقوف علیہم کے لئے اس کے بیچنا جائز نہیں یہ حد مل مل کیونکہ مالک نہیں ہے سوال وَفِي جَوَازِ لِلْوَاقِفِ آیا واقف بے شکتا ہے کیونکہ مالک ہے درحالہ کے مَا جَحَالَتِ مُدْتِ استحقاقِ الْمَوْقُوفِ الْمِلْحِمْ نہیں پتہ دس سال دندہ رہتے ہیں بارہ سال دندہ رہتے ہیں پانچ دن دندہ رہتے ہیں تو مدت مجھول ہے اشکال اس جوازِ بے میں اشکال ہے اشکال کی وجہ اس طرح ہے کہ مِنْحَيْسُوْ لَضُومِ الْغَرَرَ چونکہ مشتری کو غرر لازم آ رہا ہے کیوں؟ بِجَحَالَتِ وَقْتِ استحقاقِ تَسْلِيمِ تَام اس وجہ سے کہ تسلیمِ تَام کا وقت مجھول ہے کب بل آخر مشتری کو چیز ملے گی پانچ دن کے بعد یا دس سال کے بعد اس طرح کے لعباجن ینتعفے بے تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کر سکے اور ادھر چونکہ مَالِقِ الْغَرَرَ بِشَقْتِ اشکال ہے ان دو وجوہ کے وجہ سے مَالِظَم اور اسی بنیاد پر کیونکہ غرر پیش آ رہا ہے مَنَعَ الْأَفْحَابِ فُقْحَانِ مَمْنُو قرار دیت کے بیچنا کَمَا فِي الْعِذَحْ جس طرح عِذَحْ میں بیان ہوا کہ بَيْعَ مَسْكَن الْمُطَلَّقَ الْمُحْتَدَّ بِالْأَقْرَاقِ فرماتہ ایسی عورت اس کو طلاق ہو چکی ہے تو آیا اس کے مَسْكَن کا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بیچنا جائز نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی جو عدت ہے وہ اقرار کے ساتھ پوری ہونے والی ہے اور اقرار کا نہیں پتہ تین دن آتے ہیں یا چاہر یعنی خون اقرار سے مراد خون کانو یا قر کے دو مانے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں پاکیزگی کے معنے میں بھی آیا ہے اور خون کے معنے میں بھی آیا ہے تو خلاصہ چونکہ متعلقہ اس کے لئے یہ ہے کہ وہ دو دفعہ خون دیکھے تیسری دفعہ جب پاک ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو فرماتے ہیں اب نہیں پتا کہ یہ قارع اور خون کانا تین دن کے لئے یا چھ دن کے لئے لذا فرماتے ہیں اس کے مسکن کے بیچنا جائزہ نہیں ہے کیوں جائز نہیں؟ لجہالت مدت العدہ کیونکہ عدت مدت مجھول ہے معادمیں کسرت التفاوت اگرچہ زیادت تفاوت نہیں ہوتا ممکن ہے چار کی بجے پانچ دن آجائے یہ پانچ دن کو بجے چار دن آجائے زیادت تین چار روز کا فاصلہ پڑھ سکتا ہے فرماتے ہیں پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ اس مسکن کا بیچنا جائز نہیں کیونکہ غرر پیش آرہا ہے مشتری کو نام فرماتے ہیں اگرچہ فقہہ کی ایک جماعہ سے ہکیت کی گئی ہے وہ فقہہ کونتے ہیں جنابِ محقق ہیں محقق ہیلی رحمت اللہ علیہ صاحب شرائع ہے ہم مختصر نافع میں ان کا فتوہ آیا ہے ہم شرور اسلام میں وہ شہیدین شہید اول شہید سانی شہید سانی کے وسالک میں اور شہید اول کا دروس شریعہ میں بغیرہ دوسری فقہہ میں کیا ان سے ہکیتی ہے صحت البے کہ بے جائز ہے اور صحیح ہے کہاں پہ فِسُقْنَا الْمُوَقَّتَ بِعُمْرِ اَحْدِهِمَاك ایسے افراد کہ جو ایک جگہ پہ سکونتِ مُوَقَّتِ رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ ان میں سے آپ کی جتنی بھی عمر ہے آپ اس مدت تک وہاں پہ رہ سکتے ہیں آہدِهِمَاك سے کیا مراد ہے یعنی جس نے ان کو سکونت دی ہے وہ جائل وہ کہتے ہیں بھی میری زندگی تک آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں یا اس کو کہا جاتا ہے جن کو سکونت دی گئے کہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ یہاں تک اس میں رہ سکتے ہیں تو فرماتے ہیں اس قسم کی جائز سکونت کو وہ فرماتے ہیں بیچنا جائز ہے بَلْ رُبَّمَا يَظْحَرْ مِنْ مَحَكِي اَتْتَنْقِينَ بلکہ فرماتے ہیں یہاں پہ ان میں کوئی دلیل دیکھ نہیں کی بلاخر کس بنیاد پہ اس کی بحث ہے ہی ہے در حالانکہ یہاں پہ بھی مشتری کو غلط پیش آ سکتے ہیں کیونکہ نہیں پتا کب یہ افراد منقرید ہوں گے یا جو سکونت دی رہے کب وہ فوت ہوگا دلیل ذکر نہیں البتہ یہ دلیل کیا ہے ایک اور جگہ پہ ذکر کی گئے وہ کس طرح بَلْ رُبَّمَا يَظْحَرْ مِنْ مَحَكِي اَتْتَنْقِي فرماتے ہیں کتاب اَتْتَنْقِيهُ الرَّاعِي میں میں سے حکایت کی گئی ہے البتہ اس کے جو حکایت کرنے والے ہیں وہ صحیح مفتاہ الکرامہ جناب سید عاملی ہیں انہوں نے اس کتاب سے حکایت کی ہے کیا چیز حکایت کی ہے دلیل عَلِجْمَعْ اِلَيْهِ کہ فرماتے ہیں سکن موقتہ میں بَيْقَثِحِي هُوْنَا اس کی دلیل عَلِجْمَعْ اَلَيْهِ اس پہ اجماع موجود ہے پھر فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ اِمَّا لِمَانِ الْغَرَرَ وَإِمَّا لِلْنَاسُ فرماتے ہیں شاید یہ اجماع اس پنیاد پہ ہے شاید اس کی دلیل یہ ہے کہ یا تو آپ یہ کہیں کہ اثنان یہاں پہ غرر اور دوکھا پیش نہیں آرہا ازبیسی ہے یا نہ غرر اور دوکھا تو پیش آرہا ہے لیکن لِلنَاس نس موجود ہے وہ نس کونسی ہے فرماتے ہیں یہ نس وہ مَا رَوَهُ الْمَشَائِخِ سَلَاسَا یعنی کتب عربہ کے تمام مشایخ نے مشایخ سلَاسَا یعنی جناب محمد بن یاقب قلینی جناب شیخ صدوق علی رامہ اور جناب شیخ طوس علی رامہ تینوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اپنے اپنے کتابوں میں البتہ سلسلہ جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ فِس صحیحِ عَوِ الْحَسَن جناب شیخ صدوق علی رامہ نے جو ملنہ یاد الفقی میں اس کو ذکر کیا ہے تو اس کی شنس صحیح ہے عَوِ الْحَسَن یا صحیحِ حَسَن کے طور پہ ہے کیونکہ علم رجال میں علم حدیث میں اخبار کی خبر واحد کی تقسیم بندی کی گئی ہے کہ خبر واحد جہا خبر صحیح ہے یا خبر حسن ہے یا خبر سیکھ تو فرماتے ہیں شیخ صدوق علی رامہ نے دوسری سے ذکر کیا ہے تو وہ خبر صحیح ہے اور جناب کافی میں جو صند موجود ہیں چونکہ جناب علی بن ابراہیم کے والد جناب ابراہیم بن حاشم ان کی وساقت ان کے نزدیک ثابت نہیں تھی تو وہاں پرون لفظیں حسن ذکر کے البتا جو متاخرین ہیں وہ ان کو قبول فرماتے ہیں لذا دونوں کے نزدیک صند صحیح بن جائے گی تمام چاہ صند صحیح ہو یا صند حسن ہو یہ کیا روایت ہے یہ روایت کی گئی ہے جناب حسین بن نعیم سے کہ جناب حسین بن نعیم کہتے ہیں کہ میں نے جناب اب الحسن امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا ان راجل بن ایسی شخص کے بارے میں کہ جعل دارو سکنا لے راجل کہ اس نے اپنا گھر بطور سکونت قرار دیا کسی شخص کے لئے ایک شخص سے کہا کہ آپ میرے گھر میں رہ سکتے ہیں سکونت رکھ سکتے ہیں کتنی سکونت زمان حیاتی ولعاقبہی ممبادہی کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور اسی طرح تیرے بعد تیری جو اولاد ہیں وہ بھی اس گھرے میں سکونت رکھ سکتی ہیں تو میں نے سوال کیا قالا تو جناب نے ارشاد فرمایا ہی اللہو ولعاقبہی ممبادہی کم آشارتہ تو جناب نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھر اس شخص کے لئے بھی ہے اور اس کی اولاد کے لئے بھی ہے کم آشارتہ جس طرح شرط کی گئی ہے قلت تو میں نے سوال کیا فین احتاج الا بیہا اگر احتیاج پڑھ جائے کہ اس گھر کو بیچا جائے تو آئے بیچ سکتا ہے قالا نعام تو جناب نے فرمایا ہاں بیچ سکتے ہیں قلت تو میں نے پوچھا فیونکذل بی السکنا تو پس اس کا معنی یہ ہوا کہ بی اس سکونت کو ختم کر دے گی یعنی جب مشتری آئے گا تو پھر وہ آئین کو نکال سکتا ہے یعنی ان کی سکونت ختم ہو جائے گی بی سکونت کو ختم کر سکتی ہے ختم کر دے گی سوال کیا اللہ ینکذل بی سکنا تو جناب نے اشارت فرمایا نا یہ بی ان کی سکونت کو ختم نہیں کر سکتی یعنی سکونت بھی باقی رہے گی اجارہ بھی مثلاً دیا ہوئے اجارہ بھی باقی رہے گا اور بی بھی مثلاً باقی رہے گی امام فرمایتے ہیں قضاء علی کا سمیتو ابھی کہ میں نے اپنے والد سے ایسے ہی سنایا کہ یہ قول وہ فرمایتے تھے یعنی امام موسیق قاضم علیہ السلام وہ فرمایتے تھے کہ قال ابو جعفر علیہ السلام کہ امام باقی رہے گی نے فرمایا لائن کو بی الاجارہ بی نہ تو اجارہ کو ختم کر سکتا ہے ولستکونت سکنا اور نہیں سکنا کو اجارہ میں پاکی داگ پڑھا جاتا ہے لیکن سکنا میں نہ ویسے مجانن اور مفتی کسی نے سکونت دیوی ایک ولیکن جبیوہو علا ان اللہذی یشتری ہے لا یملک ما اشتراؤ حتی جن کو دو سکنا علا ما شورت ہاں جناف فرمایتے ہیں البتہ یہ ہے کہ جب اس کو بی بیچے گا تو وہ کہ جو اس کو خرید رہا ہے وہ مالک نہیں بنے گا کس کا یہاں تک کہ یعنی منفیت کا مالک نہیں بنے گا یا این کا مالک بن جائے گا لیکن اس کی جو منفیت ہے اس کا مالک نہیں بنے گا کیونکہ منفیت وہ سکنا کی صورت میں دوسرے افراد کی طرف ہے دوسرے افراد کی پاس ہے اجارہ کی صورت میں اجارہ میں منفیت ہوتی ہے سکنا میں بھی منفیت ہے تو خلاصہ بیچوں کے وہ این میں ہوتی ہے نظر این کے لئے ایسے کو مشکل ہو نہیں ہے باقی رہ گئے منفیت تو منفیت جب تک مکمل نہیں ہوگی تب تک مشتری کے پاس نہیں جا سکتی تمام لیکن اس کے با وجود ومع ظالک فقد توقف فی المسئلہ اس مسئلہ میں اور ان کے والے جنابے ان کے بیٹے جنابے فخر المحققین والمحققستانی صاحب جامل مقاسد محققستانی محقققی انہوں نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے اس کے بعد اور فرض یہاں پر ذکر کریں کہ وَلَوْ بَعَاهُ مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُخْتَسْ بِمَنْفِيَتِ الْوَقْفُ اگر اس بائن وہ این موقوفہ بیچی ہے ان موقوف الہم پہ جن کو منفیت بھی ملنی شاہی ہے فظاہر جوادہو تو زہر جیک جائز ہے کیونکہ یہاں پہ ملکیت تو پہلے اس کے پاس تھی اس کے بعد کیونکہ منفیت کا تعلق بھی انہیں کے ساتھ ہے لضا ظہر جیک جائز ہے لید مِلْغَرَر کیونکہ یہاں پہ غرر پیچنی آگا البتہ وَيَحْتَامِلْ الْعَدَامِ احتمال ہے کہ بیچنا جائز نہ ہو کیوں کیونکہ یہاں پہ لید مَعْرَفَتِ الْمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ مِنْ مِلْكِ الْبَائِ وَحَقِّ الْمُشْتَرِی کیونکہ مجموعِ مُرَكَّبِ کی معرفت کہ ان میں بائی کی ملکیت بھی ہے اور مشتری کا حق بھی ہے تو یہ جو معرفت ہے لَا تُوجِبْ مَعْرَفَتِ الْمَبِی یہ مبی کی معرفت کا موجب نہیں ہے کیونکہ بائی کی شرحط میں سے ایک شرح جی ہے کہ مبی کی معرفت ہونی چاہیے مثلا مشاہدہ کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے تو فرماتے ہیں یہاں پہ چونکہ مبی کی معرفت حاصل نہیں ہو رہی لذا احتمال ہے کہ یہ بے جائز نہ ہو اس اتنا اور فر یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ اگر بائی نے اس حین موقوفہ کو بیچا ہو ممن انتقل الیحق الموقوف ان افراد کے جن پر موقوف حق منتقل ہوگا بزرورسہ زید کے ورسہ کہ زید پر یہ وقف کی گئی ہے اور یہ زید کو نہیں بیچ رہا بلکہ زید کی ورسہ کو بیچ رہا ہے ایسے ورسہ کہ جن تک یہ حق پہنچے گا تو فرمایت اس کا بھی یہ حکم ہے جس طرح ولو باؤ میرا الموقوف علیہی کا حکم ہے نام لو انتقل الیحق البتہ ایک اور فرپس کر رہے ہیں کہ اگر یہ واپس پلٹ آئے خود واقف کی ملکیت پر تو باہر داخل ہو جائے ثمہ با اس کے بعد بیچ دے صحا جزمہ یقیناً اس کی بے صحیح ہے اگر آپ یہاں بھی یہ کہیں کہ بھئی اگر موقوف علیہی راضی ہو جائیں تو پھر تو بہر جہز ہونی شاہی ہے کیونکہ موقوف علیہی کے پاس منفیت موجود ہے اور موقوف علیہی راضی ہو رہی ہیں تو پھر جہز ہونی شاہی ہے اس کا جواب فرماتے ہیں ان موقوف علیہی کا صرف راضی ہو جانا فلا یجب ذلبین من الاجنبی یہ اجنبی کو بیچنے کی اجازت نہیں دے سکتا کیوں لئن المنفیت مال لہن کیونکہ منفیت موقوف علیہی کا مال ہے فلا تنتقل الی المشتری بلا عوض تو پھر جہ مشتری کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا بغیر عوض کے ہاں مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ مشتری این کے علاوہ اس منفیت کا عوض مثلا موقوف علیہی کو دے رہا ہے اور اس بنیاد پہ موقوف علیہ برازی ہو رہے ہیں تو اس میں باعث کی گنجائش ہے رسول اللہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین